کیا جائے گی میں اس کا جواب دے رہا ہوں اب آپ کو میرے اس دلیل کا میں جو مدعہ یہاں پر اٹھا رہا ہوں آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں دوہزار چودہ میں دوہزار چودہ کے پارلیمانی جناوں میں بی جی پی جیت گئی موڈی پدھان مندری بن گئے کیا 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 دو دوہزار سترہ کے سملی کے انتخابات کانگرس اور اکیلیش مل گئے تو گئی گانا چلتا تھا ان زمانے میں کہ یوپی کو انٹرکوم کا ساتھ پسند ہے اور جیت گئے موڈی انیس کا جناہ آیا تو بہن جی اور اکیلیش مل گئے صرف پندرہ سید کی تے ماں باقی پارلیمانی نشست پر بی جی پی کامیاب ہو گئی آپ کب تک اپنے اوٹ کو خراب کریں گے بی جی پی کو رکنا ضروری ہے مگر کیا بی جی پی کو رکنا مسلمانوں کی زمدادی ہے اچھا حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر مسلمان یہ سیکنر پارٹی کورٹ نہیں دیا تو بولیں گے بیاں اگر دو موڈ ڈیوائید ہوگا بی جی پی آجائے دی اور اگر یادو بی جی پی کو رکنا بولیں گے ہاں اچھا بھائی ہے کہ ہاں ہوگا ہم بڑے بھائی ہے یہ کیا ہے بتائی آپ یہ کیا ہے بتائی آپ آپ کا اوٹر بی جی پی کو رکنا بولیں گے نہیں نہیں چھوٹا بھائی ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو بی جے پی کو روکنا ضروری ہے اور ہم نے بھی کہا ہے کہ مندلس اتحاد المسلمین کا مقصد یہ ہے کہ اتر پردیش میں دوبارہ بی جے پی کی سرکار نہ بنے دوبارہ انشاءاللہ و تعالی یوگی ایزر قہدان اتر پردیش کا چیز فنسٹر نہ بنے یہ مندلس کی کوشش ہے مگر مندلس کی کوشش یہ بھی ہے کہ مندلس کا ممیدوار کانیاب ہو مندلس کے ایمیلیس کانیاب ہو لوگ بولیں گے اصر الدین و ایسی تمہارے اگر دس بیس انشاءاللہ ایمیلیس کانیاب ہو گئے تو کیا کرو گے میں ان سے ایک ہی بات کہوں گا کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں تین سو بی جے پی کے ایم پی ہیں اور مندلس کے دو ایم پی ہیں اور جب دو گھرے ہو جاتے تو پارلیمنٹ میں میرے دوست تعداد کام نہیں کرتی فیلان سے مقابلہ کرنے کے لئے تعداد کام نہیں کرتی نمروز سے مقابلہ کرنے کے لئے تعداد کام نہیں کیا بدر کے میدان میں تعداد سے کام نہیں کیا موتہ کے میدان میں کیا کام کرتی ہے اخلاص اور اخلاص کب پائدہ ہوگا جب رب نرین سے محفت اور فاو ہوگا اگر تم تعداد تعداد کو دیکھ کرو گے تو پھر کیا کرو گے یاد رکھو اگر یہی ہماری سوچ رہی تو آئندہ بیس سال میں تم اپنے دھر کے دروازوں کو بند کر کے پائے بلا بلکل بلکل سچی بات ہے میرے عزیز دوست و مذہر کو کتن نہیں محسوس کرنا ساش لو خواب دیکھو کہ جب دوسرے بلہ دریاؤں کے لیڈر ہیں دیکھتا آنے تو میرا کیوں نہیں ہو سکتا لیڈر شر بناو خواب دیکھنا شروع کرو میں تم سے جو خواب کی بات کر رہا ہوں مرادبار کی میرے غیور نوجوانوں پسر دو میری زدار مور پہنو میرا خواب یہ نہیں ہے کہ تم آسمان پر جا کر سارے کو اٹھر لاؤ یا چاند کی مٹھی دے کر آو یا سمندر کی خواب میں جا کر وہاں سے اس کی خواب اٹھا کر لاؤ میرا خواب یہی ہے کہ بھارت کیا مسلمانوں کے بلیر سے بھو جس طرح راج خودوں کی ہے خاکوروں کی ہے تلیدوں کی ہے یادواؤں کی ہے کرمیوں کی ہے راج بھاروں کی ہے ارے گزوہاں کی ہے کرمیوں کی ہے رحمناوں کی ہے اگر کسی کی لیڈرشپ اس ملک میں نہیں ہے تو مسلمانوں کی مسلمانوں کی کوئی لیڈرشپ نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہی خواب کو لے کر بھارت کے کونے کونے میں دھرتا ہوں یہی خواب کو پورا کرنا چاہتا ہوں اور اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں پہلے بھی آیا تھا اب بھی آیا ہوں اور جب تک رفع قریم زندہ رکھے گا میں آتا رہوں گا میں اپنا خواب آپ کا خواب آپ کو جانتی آتا ہوں گا آپ کو پورا کرنا ہوں گا میں کہیں جانے والا نہیں ہوں جاؤں گا تو ایک دن زمین کی قطابن ہوگا مگر جب تک زمین پر رہوں گا اپنے ہف کے لیے درسا رہوں گا اپنے امینوں کو اپنے خوابوں کو پورا کرتا رہوں گا میرے عزیز دوستوں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مرد آباد میں el الگ مرد آباد میں